بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرم جب پانی پھل کھایا کرو وزن کم ہو جائے گا کچھا مرود کھاؤ دانت میں کیڑا نہیں لگے گا پشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو کچھی لسی میں نمک ڈال کر پی جاؤ دو گلاس پانی پینے کے بعد دس منٹ تک پشاب نہ آئے تو جان لو مسانے میں گرمی ہے روٹی دودھ میں ڈبو کر کھانے سے بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھانے سے دماغ اور بال کمزور ہو جاتے ہیں صبح کا ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھوک کی بیماری لگ جاتی ہے کیا آپ کو معلوم ہے سستی لوگوں کو اس طرح حلاق کرتی ہے جس طرح سگرٹ نوشی سادہ نمکین کھانا کھاؤ بڑھاپا دیر سے آئے گا آلو بخارے کا شربت پیو بدن کی چربی پگلتی ہے اور چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے زیادہ دیر تک پشاب روکے رکھنے سے پتھری ہو جاتی ہے زیادہ کورڈرنگ کا استعمال سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں دہی کی مٹھی لسی پی لو تھکاوٹ اتر جائے گی ثابت الہچی پانی کے ساتھ کھا لو قبض کیسی بھی ہو کھل جائے گی روزہ نادرہ کی استعمال کرنے والا انسان کبھی بیماری کا مو نہیں دیکھتا آلو زیادہ کھانے والے بندے کا وزن جلدی بڑھ جاتا ہے کھیرے کے ساتھ کبھی پانی مت پیئیں تھنڈے پانی کے بعد چائے مت پیئیں عورتوں میں خون کی کمی ہو جائے تو وہ سرسوں کے تیل سے بدن کی مالش کر لیں اور روزانہ دوخ جونے کھائیں دودھ کے ساتھ زیرہ کھانے سے بدن کا زخم بڑھنے لگتے ہیں کچھی ہری مرچ بدن کی چربی پہ گلاتی ہے ہری مرچ کا رنگ فریش رکھنا چاہتے ہو تو پیستے وقت اس میں ایک چمچہ سرکہ اور تیل ملا دو پانی ہمیشہ بیٹھ کر پیو تاں کہ کمر درد سے محفوظ رہو اگر آپ سونف چباتے رہیں تو آپ کے دانت ٹیڑے نہیں ہوں گے زیادہ نیند لینا یاداشت کمزور کر دیتا ہے ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے آپ کو میدے کی بیماری ہو جائے گی خون کی کمی ہو تو کشمش کھا کر اوپر سے دودھ پی جاؤ ادرک کار کر چہرے پر مسل دو چہرے کی پرانی سے پرانی جوریوں سے نجات مل جائے گی باریک بال گھنے کرنے کے لیے پیاس کا گودہ لگا لو بال گھنے ہو جائیں گے ایک لیمو کے رس میں ایک چائے کا چمچ شہد ملا کر ماسک تیار کر لو پندرہ منٹ بعد چہرہ دو لو نشانات ختم ہو جائیں گے ناف میں تیل لگانا بدن کی کاہل ہی سستی اور ڈیلے پن کو دور کرتا ہے کھانا کھانے کے بعد کلونجی ملا پانی پی لیا جائے تو مٹاپا ختم ہو جاتا ہے دہیں استعمال کرنے سے میدے میں طاقت آ جاتی ہے اور دل مضبوط ہوتا ہے جب پیاس لگے تو پانی گونڈ گونڈ کر کے پیو ایک دم سے ہرگز نہ پیو انار کا رس بدن کے اندرونی حصے کو جرہ سیم سے صاف کرتا ہے پھل کو چھوڑی کے ساتھ کاٹنے کے بجائے دانتوں سے کاٹو زیادہ بہتری ہوگی کجور کو ہمیشہ ناشتے میں استعمال کرو تاکہ اندرونی جرہ سیم کا خاتمہ ہو جائے بدام کا تیل استعمال کرنے سے سورج کی شواؤں کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں سیب کھانے کے فوری بعد پانی نہیں پینا چاہیے کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال بیماریوں کو دعوت دے گا چائے کی کسرت ہونٹ کالے کر دیتی ہے مسانے کی کمزوری ہو یا میدے میں جلن ہو تو نہار مدہی میں اس پگوڑ کا چلکہ ملا کر کھاؤ آپ کی تکلیف دور ہوگی ناظرین چاروں مغز کا تیل سر پر لگانے سے آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا بکری کا بچہ پال لو گر سے بلائیں ٹل جائیں گی بستر جاڑ کر سونے سے ڈرونے خواب آنا ختم ہو جاتے ہیں اجوائن دودھ میں ڈال کر پی جاؤ دماغ میں تیزی آ جائے گی پیٹ کی ہوا خارج نہ ہو رہی ہو تو جان لو کہ آپ کا دماغ کمزور ہونے لگا ہے زیادہ چکنائی والی چیزیں مت کھاؤ ورنہ گلے میں انفیکشن ہو جائے گا نیند کی گولیاں استعمال کرنا چھوڑ دیں سونے سے قبل صرف ایک گلاس دودھ پی کر آپ چین کے نیند سو سکتے ہیں اسی وجہ سے بچے دودھ پیتے سو جاتے ہیں بچوں کو سخت غزاؤں کی بجائے نرم غزہ اور فوری حضم ہونے والی غزائیں دیں جن لوگوں کو بلگم کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بینگن بہترین سبزی ہے آج کے زمانے میں لوگ ہاتھ سے کھانا کھانے والوں کو زیادہ پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جبکہ سائنس اس کو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید قرار دیتی ہے کرے لے کے بیچ کھا لیا کرو کیونکہ کرواہت زندگی دیتی ہے بدام کا تیل ہاتھ اور چہرے پر مسل دینے سے ہاتھ اور چہرہ ننم نہیں گے بدحضمی کو دوران دودھ کا استعمال مت کرو تھنڈی روٹی کھاؤ یہ جگر کو مضبوط کرتی ہے جو لوگ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں وہ لوگ تھنڈی چیزوں سے پرہیز کرو جن لوگوں کو گردوں کی پرابلم ہو وہ لوگ کبھی بھی کیلہ استعمال نہ کریں رات کو دودھ پی کر فوراں سو جانے سے پیٹ کی بیماریاں لگ سکتی ہیں نہارم و دہی استعمال کرنے سے پیٹ کی تضابیت اور گیس دور ہو چاہتی ہے ایک سانس میں پانی پینے سے سینے میں درد ہوگا اگر آپ کو پانچ منٹ سے زیادہ وقت واش روم میں لگتا ہے تو آپ کا میدہ خراب ہے کالا نمک چاٹو کئی سال تک گلہ نہیں بیٹھے گا دودھ میں کیلہ ڈال کر پی لیا کرو یہ کمزوری کا بہترین علاج ہے دبلے پن سے پریشان لوگ انجیر پر شہ لگا کر چاٹ لیا کرو چہل قدمی کرنے سے سینکنوں بیماریاں دور ہوگی بیس سال کی عمر میں بچوں کی شادی کر دینے سے بچے تندرست اور ذہین پیدا ہوتے ہیں لیمو حافظہ تیز کرتا ہے اور جگر کی کمزوری کو ختم کرتا ہے اونٹ کی چربی کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خواب سچ ہوں تو آپ کو پہلے جاگنا ہوگا اگر بچوں کو بدحضمی کا مسئلہ ہو جائے تو سونخ پدینہ پانی میں اُبال کر وقفے وقفے سے بچوں کو پلا دیں حازمہ ٹھیک ہو جائے گا ناخن کو مضبوط رکھنا چاہتے ہو تو لسن رگڑ لیں اس سے ناخن جلدی بھر جائیں گے اگر پشاو رک رک کر آتا ہو تو گنے کا رس پی لیا کرو روزانہ رات کے وقت بقائدگی سے کنگیاں برش پھیڑ لیا کرو سر کی جلد میں درانے خون تیز ہوتا ہے بالوں کی نشنما بہترین ہوتی ہے اور بال تیزی سے لمبے ہوتے ہیں جو لوگ بالوں میں بہت کم کنگی کرتے ہیں ان کے بال زیادہ جڑتے ہیں اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر بڑھتی ہے جو روزانہ صبح کے وقت ایک ٹوماٹر کھا لیتا ہے اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے اس بگوڑ کا چلکا دودھ میں ملا کر پینے سے دل کو طاقت ملے گی سبزی کا سالنز زیادہ کھانے کی عادت بناو بدن میں خوبصورتی بڑھے گی انگور گردے کی پتھری سے بچاتے ہیں روزانہ جلدی اٹھنے سے بدن چست ہوگا مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں شکریہ